آپ کتنے ہی پاپولر لیڈر ہوں آپ کتنے ہی اچھے انسان ہو عوام تو ڈیلیوری مانگتی ہے عوام تو مہنگائی سے چھکارہ چاہتی ہے مرادمتیں چاہتی ہے ہیلت کی فیسیلیٹیز چاہتی ہے اور دوسری جو سوشیو اکنومک فیکٹرز ہیں ان کی اپگریڈیشن چاہتی ہے اگر وہ نہیں ہوگا اور جو پہلے جو آپ نے جس وقت ٹیک آور کرتے ہوگے صورتحال تھی اس سے بتر آپ حالات پہ پہنچ جائیں گے تو نتیجاً آپ کو عوام میں وہ مقبولیت نہیں حاصل رہے گی مقبولیت تو اپنی جگہ وین کری رہی تھی اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پولیٹیکل فیکٹرز بھی آ گئے اور منورنگ ہوئی مینکولیشن ہوئی نیشن رسیملی کی جو آہ میجوریٹی تھی وہ مینوریٹی میں تبدیل ہو گئی تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ مل ملا کر کے آہ اس آہ صورتحال کو پہنچے عمران خان صاحب کو آپ ایک ڈیموکرائٹ سمجھتے ہیں سر آہ ڈیموکرائٹ ایک آئیڈیل آئیڈیالس کے طور کے اوپر تو وہ نہیں ہیں آہ لیکن آہ یقیناً آہ ذاتی طور کے اوپر وہ آہ بے شک آہ ایک آہ سینٹرلائز فگر ہوں آہ لیکن آہ کوشش آہ وہ کرتے رہے ہیں کہ آہ ڈیموکرائٹ سی کے جو اصول ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے آہ لیکن آنفورشنٹلی اس میں کامیابی نہیں ہوئی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکٹرل پروسیس میں جاتے ہیں تو آہ آپ کو کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کرنے پڑتے ہیں آہ اس میں اہلیت کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے سر میں ایکچولی آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جو جس سہا سے آپ نے ساڑھے تین سال کے اندر ایک نیشنل اسمبلی میں ان کا کانڈکٹ دیکھا پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے کس طریقے سے قانون سازی کی کس طریقے سے انہوں نے بجٹ پاس دیئے جو ایک اور کس طریقے سے جو ایک آورال کانڈکٹ تھا پولیٹیکل پارٹی کا وہ کیا ایک آہ ڈیموکرائٹک ویلیوز کے ساتھ کنفارم کرتا ہے آہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے اس سے پہلے کرتا رہا ہے یا ایسے ہی کرتا ہے جیسے اب کر رہا ہے تو انفورچونٹلی یہاں تو جو فنڈیمنٹلز ہیں ڈیموکریسی کے وہ صرف نام نہا دی رہے ہیں جہاں تک کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کا تعلق ہے تو وہ بات تو ڈیموکریسی کی ہوتی رہی ہے ہوتی رہتی ہے لیکن اصل میں وہ صورتحال تو نہیں ہوتی